میٹرنیٹی کے لیے چھٹی کتنی ضروری ہے اور کیا یہ حقیقتاً ملتی بھی ہے اس پر ہم بات کریں گے اسماجی کارکن اور پاکستان نیشنل کاؤسلر آف آرٹس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر فاوزیا سائید سے ڈاکٹر سائید سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سرکاری دفاتر میں با معافظہ میٹرنیٹی لیپ کی سہولت موجود ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی خواتین کی جانب سے ایسی شکایات سامنے آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم کر رہی ہے وہ یہ چھٹی لے کے کیا یہ تاثر درست ہے یہ تاثر کچھ محکموں میں درست ہے کچھ محکموں میں چھٹی لینا زیادہ مشکل ہوتی ہے اور کچھ لوگ زیادہ وومن فرنڈلی ہوتے ہیں وہ آرام سے چھٹی دے دیتے ہیں اب تو پچھڑنیٹی لیپ کا جو شروع ہوا تھا یہ نئے لوگت بات نہیں کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے تو وہ بھی مردوں کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہوئی اب کمسکم ان کو میکن بھیجنا چاہیے ورنہ تو بری وزنمہ ہو جاتے ہیں وہ گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کی ماں کے اور کہتے ہیں جتنی مشکل وقت ہیں وہ اس کی ماں اور بہنیں بہنیں سب کر لیں اور خود وہ اگر پچھڑنیٹی لیپ ان کے در 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 پر سے رہتا ہے مگر کچھ مرد ہیں جو باپ بننے کے بعد واقعی اس کو یوز بھی کرتے ہیں جو ہونا بھی چاہیے ان کو خود اپنی ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے ان کو خیال کرنا چاہیے تو ان جنرل وہ کنزروٹیو ایک ایلمنٹ ہے جو کئی اداروں میں جیساں کولیس میں میں نے سنایا کہ بہت شکائطیں ہوتی ہیں خواتین کو یا اور کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں ہوتی ہیں مگر بہت سی جگہوں پر یہ ایک رائٹ سمجھ کے دیا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری محکموں میں جو میٹرنیٹی لیپ کا قانون ہے اس کے نفاظ میں کسی بہتری کی ضرورت ہے اور کیسے آ سکتی ہے وہ بہتری آپ یہ جو ابھی لو پاس ہوا اس کے جی میں اسی کانٹیکش میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ اپروف ہوتا ہے تو کتنی بہتری آئے گی اور اگر ہم کرنٹ سیچویشن میں دیکھیں تو تب کہاں کھڑے ہیں اچھا میرے خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی دوسرے پینڈولم کی طرح ذرا دوسرے کمارے پر سے لگا ہے کیونکہ اگر چھے چھے مہینے کی چھٹییاں لینے لگیں گی تو آئی ام شور کہ عورتوں کی جو انڈکشن ہوتی ہے ان کو جو نوکری دینا اس سے بھی اثر پڑے گا اور اگر یہ پرائیویٹ سیکسر سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ پون تے میں چھے مہینے کی چھٹی ہوگی اور وہ بھی تین تین بچوں کے لیے چاہے آگے کم ہوتی جائے ہیتنا پہلے دو بچوں کے لیے ہوتی تھی اور کلیرلی ایک پوپولیشن کا پروپلم ہے تو میں ایک تو بات یہ کہوں گی کہ دو بچوں کے لیے ہی چھٹی ہونی چاہیے اس کے بعد وہ ان کی کیجوال لیو ورن لیو سکھ لیو جو بھی وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے they need to be discouraged to have more than two اور دوسری بات یہ ہے کہ چھے مہینے کی چھٹی پہ اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر بائس ہوگا آپ کے اوپر کہ لو جی اب یہ pregnant ہوگی اب اس کو چھے مہینے کے لیے تو میرے خیال ہے کہ ایک طرح سے اگر فائدہ دیکھا جا رہا ہے جس نے بھی پروپوز کیا تو دوسری طرف سے نقصان بھی ہو سکتا ہے ان کی employability جو ہے نا اور ان کی attraction as labor اس پر بھی فرق پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ چھے مہینے ہر عورت کو دینا اس کے لیے شاید یہ اتنا politically correct بات میں نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ نے اپنی پوری کانومی کو بھی دیکھنا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے آپ کا لگتا ہے یہ تین مہینے سے اوپر چاہیے ہو تو گورنمنٹ کے سیکٹر میں تو اسی طرح ترہ کی چھٹیاں ہیں کہ وہ لے سکتی ہے اور سب سے بڑی واس ہے وہ بدعوت پہ بھی لے سکتی ہے اب یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ پہ نہیں دے تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ بدعوت پہ بھی لے سکتی ہے جس جس ایک قیقیق قیشن at the very end کا دائرہ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک 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 سیچوئیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاید پرائیویٹ سیکٹر تو اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر پائے گا دیکھیں فیملی لاؤز میں تو بہت ساری باتیں ہیں عورتوں کی پروٹیکشن کی باتیں ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ اگر جو عورتیں گھر پہ جھیلتی ہیں یہ میں ان کی امپلویمنٹ کی صرف اس طرح میں نہیں کہہ رہی ہوں لیکن جو دومیسٹک وائلنس ہے ابھی تک دو ہزار بیس آگیا اور پاکستان میں یہ کرمینلائز نہیں ہوا ہوا تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اگر ہم نے فیملی لاؤز کو دیکھنا ہے تو فیملی لاؤز میں چلو ڈیووٹ کی بات آ جاتی ہے اس کی دعور کی بات آ جاتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو فیملی سے ریلیٹڈ اور لاؤز ہیں جس میں سب سے زیادہ آگے دومیسٹک وائلنس ہے آئی تینک کہ ٹائم کے ذرا لوگ تھوڑے روشن خیال ہوں تھوڑے مائنڈ کھلے کریں تو یہ تو مراتے اس قسم کی تو ہو گئے سیڈیو انہوں نے میرے کالے بہت جینرسی اور جینرسی بھی دے دی ہیں لیکن جو ریل ایشو ہیں ان کے اوپر بات کرنی ضروری ہے دومیسٹک وائلنس ایک اور جو بچپن کی شادی ہے وہ بھی ساملی سے ریلیٹڈ ہے سرٹنلی سرٹنلی بہت چکیہ جیدی بہت چکیہ گفہ ایس کی آپ کا